السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویل ویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز سورہ بگرہ کی آیت نمبر دو سو پندرہ سے لے کر دو سو سترہ تک کرتے ہیں ترجمہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا حرچ کرے آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم حرچ کرو وہ ماں باپ کے لئے ہے اور رشتداروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے اور تم جو کچھ بلائی کروگے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے تم پرجہ حاج پرز کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانہ کہ وہ تمہارے لئے بری ہو حقیقی علم تو صرف اللہ ہی کو ہے تم محض بے حبر لوگ آپ سے خرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے یہ لوگ تم سے لڑائی بڑھائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں اور تم میں جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں ان کے عمال دنیاوی اور اخر بھی سب غارت ہو جائیں گے یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے کیارے بچوں آج کی کلاس میں ایکسرسائز 6.2 کوسٹن نمبر کے 1 پارٹ نمبر دی ای اور ایف کو سال کریں گے تو ویڈیو کو ایشو کرنے سے پہلے کمیٹ سیکشن میں لادمی اپتہائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھیں اور آپ کس کالج میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کوسٹن کی جانے پارٹ نمبر اور سب سے دل ایک کامیو لکھتے ہیں کہ سائن ای کی پاور ایکس انٹو ای پاور ایکس دی ایکس اور اب ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ لیٹ بی ایکول تو ای کی پاور ایکس دیفنشیئیٹ ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس تو یہ آپ کے پاس سمپلی آ جائے گا دی وی اول دی ایکس is equal to دی اول دی ایکس انٹو ای پاور ایکس ای پاور ایکس کا ڈیریبیٹیف ای پاور ایکس ہی ہوتا ہے دی وی اول دی ایکس is equal to ای پاور ایکس اس دی ایکس کو واہ ملٹیپلائے کر دیں کہ دی وی is equal to ای پاور ایکس دی ایکس اگنس ایک ویڈیو کو لکھیں اس کو دبا ہرے سال کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا سائن e power x into e power x dx اب اگر آپ گھر سے دیکھیں اس e power x کو ہم نے کہا تھا کہ یہ b ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا sin b e power x dx کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا d b بس یہاں پہ power رو لگا دیں کہ یہ کوئی power نہیں ہے تو 1 ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا sin b 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus c یہ آ جائے گا sin v کا square divided by 2 plus c اور v میں ہم value کو put کر دیں گے کہ put v is equal to e power x یہ آپ کے پاس آ جائے گا sin یعنی کہ e power x کا square divided by 2 plus c آ جائے گا sin square e power x divided by 2 plus c چلتے ہیں اس کے پاس e کی جانے part number e کیونکہ ہمارے پاس اس میں جیسے ڈیریویٹیو میں آپ کے پاس کوفشن ڈول ہوتا ہے integration میں کوئی کوفشن ڈول نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو یوں لکھتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا part of under root x dx our under root x اس کو ہم نے کیوں لیا ہے کہ تو میں اس کو لیتا ہوں جب میں اس کا ڈیریویٹیو لوں گا تو میرے پاس یہ term بن جائے گی تو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ let v equal to under root our x اور under root کو در میں power میں لکھen تو یہ میرے پاس آ جائے گا 1 by 2 اب آپ کے پاس یہ آ جائے گا differentiate with respect to x پھر یہ آ جائے گا dv our dx equal to d our dx into x کی power 1 by 2 تو جیسے ہی ہم یہاں پہ آئیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ پاور رول لگائیں گے سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ پاور کو ہم شروع میں لے کے آئے پاور میں ہم ایک کام کریں گے 1 by 2 minus 1 یہ dx by dx cancel ہو جائے گا اس کا ہم لکھتے نہیں ہیں یہ آ جائے گا 1 by 2 x کی پاور 2 1s are 2 یعنی 1 minus 2 کریں گے تو یہ آ جائے گا minus 1 by 2 اگلے step میں میں اس پاور کو نیچے لے کے جاؤں گا تو یہ آ جائے گی x کی پاور پلس 1 by 2 اور اس 1 by 2 کو پھر آپ under root میں لگ رہے ہیں یعنی 1 by 2 x کی پاور 1 by 2 جو ہے under root ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا dx dv is equal to 1 by 2 under root آپ اس کو تھوڑا سپردر اور سال کر لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا dv dx is equal to 1 by 2 under root آپ x اس dx کو اوپر لے جائیں اس 2 کو اوپر لے جائیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 into dv یہ dx یعنی اوپر multiply کرنے لگا آ جائے گا dx اور under root x تو اب اگر ہم اپنے question کو دوبارہ سے لکھیں تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا integration آپ cause under root x کو میں نے کہا تھا کہ یہ b ہے یہ b آ گیا اور اس پور ٹرم کی جگہ dx اور under root x جگہ میں لکھ سکتا ہوں 2 into dv اس 2 کو constant divide نکال دیں یہ آ جائے گا cause of v into dv اب آپ کے پاس جو cause کی integration ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے log of sin v یعنی پھر میں یوں لکھ دوں کہ integration of cause of v تو یہ آپ کے پاس ہوتی ہے log of sin v اس 2 کو ہم یہاں باہر لکھیں گے cause کی integration آپ کے پاس آ جائے گی log of sin v plus c تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 log of sin v plus c اور v کو آپ نے جو let کیا تھا وہ آپ کے پاس تھا under root of x تو آپ کے پاس جو final answer آ جائے گا وہ آ جائے گا 2 log of sin under root of x plus c یہ ہمارے پاس اس کا final answer ہے چلتے ہیں اس کے last part کی جانے part number f پھر وہی بات سب سے کریں ہم نے یہ چیز already کھائے کہ ہمارے پاس جو integration اس میں option 2 نہیں ہوتا تو سب سے کریں ہم اس کو کر یوں ڈکھیں کہ 1 by sin x plus cause x into d of x اور جس پہ لگ کر دیکھیں sin x minus cause of x اس کی reason یہ ہے کہ اگر میں اس کا derivative ہونا تو میں کسی تکے کار سے اس نیری میں جا کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں یوں کرتا ہوں کہ let v v اگر آپ سائن کا ڈیریویٹی بلیں گے تو یہ تو آپ کے پاس آ جائے گا قوت آف ایکس قوت کا ڈیریویٹی بلیں گے تو یہ آ جائے گا مائنس سائن آف ایکس ڈی وی اوڈ ڈی ایکس لیکن اگر آپ اپنے قوشن میں دیکھیں ہمیں قوت کے ساتھ مائنس چاہیے سائن کے ساتھ پلس چاہیے تو میں یوں کروں گا ڈی ایکس ڈی وی یہاں سے پہلے میں ایک مائنس کو آمن کرتا ہوں کہ یہ مائنس سائن ہے یہ پلس بن جائے گا پلس قوت میرے پاس مائنس قوت بن جائے گا یہ ڈی ایکس میں جا کے ملٹیپلائے کرتا ہوں اب اگر اگین سے آپ اپنے قوشن کو لکھیں اگر میں قوشن کو دوبارہ سے لکھتا ہوں تو ہم نے کہا تھا کہ سائن آف ایکس مائنس قوت آف ایکس ڈی ایکس ملٹیپلائے ون اوڑ قوت آف ایکس پلس سائن آف ایکس پلس قوت آف ایکس تو سب سے پہلے اگر میں اب اپنے قوت کی کنڈیشن یہاں پہ بناوں تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جو سائن آف ایکس اور قوت آف ایکس ہے وہ بی ہے یعنی یہ تو آپ کے پاس آگیا ون بائی بی اور سائن ایکس مائنس قوت ایکس بی آف ایکس اس مائنس کو میں گرہ ادھر لے جاؤں اگلے سٹیٹ میں یہ آجائے گا سائن آف ایکس مائنس قوت آف ایکس انٹو دی آف ایکس یعنی اس پوری ٹرمی جگہ میں لکھ سکتا ہوں مائنس دی بی اور اس کی انٹیگریشن اب اگلا سٹیپ آپ یہ کریں گے اس مائنس کو آپ باہر لکھ دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا دی بی بی درسٹیٹ ٹو اب آپ کے پاس ہم نے ڈیریویٹیو کا ایک رول یہ پڑا تھا کہ ڈی آور ڈی ایکس انٹو لاغ اپ ایکس اب اس کی جو بی ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے ون بائائ ایکس اور اگر میں اسی ٹرم کو انٹیگریشن میں لکھ دوں یعنی یوں لکھ دوں کہ ون بائائ ایکس ڈی ایکس جو ون بائائ ایکس یہ اب انٹیگریشن میں جائے گا تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا law of ایکس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ بھالا جو آپ کے پاس آ جائے گا یعنی یہ یوں لکھا ہوئے آپ اس کو یوں سمبھلنے کی یہ لکھا ہویا ہے 1 by V into DB 1 by V کی جو integration ہو جائے گی یہ آپ کے پاس ہو جائے گا log of V plus C اور جو چیز آپ نے V کو let کیا تھا اس کو put کر دی تو ہم نے put V equal to sin of X plus god of X یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus log of V کی جگہ آ جائے گا sign of X plus god of X plus C یہ ہمارے پاس اس کا final answer اسی سے کے ساتھ question number 1 کے تمام parts complete solve ہو چکے ہیں آخر میں میں ایک playlist لگا دوں گا اس playlist میں جا کر آپ کسی بھی ویڈیو کو وزٹ کرنا چاہیں تو آسانی سے وزٹ کر سکتے ہیں آخر میں ایک چھوٹا سا میسیج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لئے دماغی سہت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھیں کہ کون وضاحت کا مستحق ہے کون صرف ایک جواب کا مستحق ہے اور کون کسی بھی چیز کا مستحق نہیں ہے پیارے بچو اپنا بہت سارا حیال لکھیں ملتے ہیں لیے ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ